ملکی معیشت کی جس پر وزیراعظم اپنی موشی ٹیم کو بہت خراج تحسین بھی پیش کرتے آج دکھائی دئیے انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی موشی ٹیم پر فخر ہے کہ چار ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ بلکل ختم کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں چار روپے اضافہ ہوا ہے موشی ٹیم کو یہ بھی ہدایات کی کہ اپنی بھرپور کوششیں آنے والے دنوں میں بھی جاری رکھیں دوسری طرف ہمارے جو حفیظ شیخ صاحب ہیں ان کی طرف سے جو بیانات آتے رہتے ہیں ان کا خیر مشہور بیان تو آگے چل کے دوبارہ سے بھی سنا دیں گے آپ کو ٹیم آٹروں کے حوالے سے کیا تھا لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت مستحقم ہو رہی ہے اور مہنگائی پر بہت جلد کابو پا لیں گے پھر ایسے میں ایک اور وزیر صاحب بھی ہیں جنہوں نے مہنگائی کے فوائد بھی بتائے ہیں وہ بھی آگے جا کے پروگیام میں آپ کو دکھائیں گے کہ آخر مہنگائی سے کن لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے کون سی عوام ہے جو مہنگائی سے خوش ہوتی ہے دوسری طرف بات کریں گے ہم وزیر آزم صاحب کے جو کل کے بیانات تھے نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق اس کے بعد ان کے جو وزراء ہیں معاونین خصوصی ہیں وہ بھی اس حوالے سے بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں وزیر آزم صاحب کا بیان جو تھا وہ ایک طریقے سے خود اپنی حکومت اپنے بنائے گئے سرکاری میڈیکل بورٹ پر تمام لوگوں پر ادم اعتماد کا اظہار تھا خود ان کے وزراء پنجاب کے اندر جو بیانات دیتے تھے ان پر ایک تحفظات کا اظہار تھا اور اب اس کے بعد فردوس آشی قوان صاحبہ جو کہ وزیر آزم کی معاونیں خصوصی ہیں برائے تلات ان کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب لندن گئے ہیں ان کی کوئی رپورٹ وغیرہ سامنے نہیں آئی ہے نون لیگ کے ترجمانوں کے لئے بھی ان کا میسج یہی تھا ان سے بھی سوال کر رہی تھی کہ جب وہ یہاں تھے تو ہر وقت ان کی بیماریاں گنوائی جاتی تھی لیکن جب سے وہ باہر گئے ہیں کہیں سے بھی کوئی بیماریوں کی گردان سننے کو نہیں مل رہی پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ ایک سہولتکار ساتھ میں موجود ہے اور وہ سہولتکار کون ہے یہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ جن کے خلاف خود زیر سمات مقدمات ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور آگے چل کے فورن فنڈنگ کیس جس پر وزیراعظم صاحب کی خواہش یہ ہے کہ تینوں جماعتوں کے جو کیسز ہیں ان کی مشترکہ سمات ہو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے خلاف بھی ان کی درخواستیں ہیں ان پر بھی ساتھ ہی ساتھ سمات ہوتی رہے جبکہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئے کے خلاف اس کیس سے کافی پر امید نظر آتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئے کے خلاف یہ فیصل آئے گا اور ہواوں کا رخ واقعی تبدیل ہو جائے گا با کول چیئرمن نیب ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے سابر شاکر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اسلام آباد میں بہت شکریہ آپ کا عارف عمید بھٹی صاحب ہمیں لہور سے جوائنگ کر رہے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور آیاس خان صاحب بھی لہور سے ہمارے صاحب موجود ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ سابر شاکر صاحب معیشت واقعی مستحکم ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے وزیراعظم صاحب بہت زیادہ مبارک باتیں اور قابل فخر قرار دے رہے ہیں ان کی ٹیم کے جو اقدمات ہیں دیکھیں جو بزنس کمیونٹی ہے جو ذرا اوپر کے لوگ ہیں اور جو ٹکنیکیلٹیز کو جانتے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈالر سٹیبل ہے کرانٹ آکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے آپ کا ایکسپورٹ بل کم ہو گیا ہے یہ وہ موٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں جن کا مجھے تو کم از کم پتا نہیں ہے لیکن جو وہ بتاتے ہیں جو وہ بتاتے ہیں اس کے مطابق پھر کلاپی کے ایدھر ڈاکٹر محید کے ساتھ اکیل کریم وہ بھی بتا رہے تھے کہ بہت اچھی جا رہی ہے اور سٹاک ایکشچینج سٹیبل عام آدمی کو نظر کیوں نہیں آ رہی ہے عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے اب اس طرف آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ عام آدمی کو ہر گورنمنٹ کو ریلیف دینا پڑتا ہے لیکن موجودہ گورنمنٹ نے یہ کیا کہ وہ ایک ہی تلوار سے انہوں نے سب کو کرنے کی کوشش کیے برابر تو عام آدمی کے مسائل کو ٹچ کرنا چاہیے اس میں انہوں نے ساری جتنی بھی تھی یہ جو دی جاتی ہے سبسڈی وہ ختم کر دی ہوتا یہ تھا کہ سٹیپ با سٹیپ کرنا چاہیے تھا کیونکہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں عام آدمی کا مسائل ہے بجلی ہے گیس ہے یہ دو بنیادی چیزیں ہیں ان دو بنیادی چیزوں میں بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں ہے پھر یوٹیلیٹی سٹورز اب ان کو اڈریس کیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں یہ تھا کہ کم آمدنی والے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں وہاں کی سبسڈی ختم کر دی تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی کے لیے پھر یہ جتنی بھی وزارت آپ کہہ رہے ہیں معیشت کے ہو گئی اب یہ دیکھیں یہ ساری ان کے جو وہ لوگ جو الیکٹ نہیں ہوئے ان کے پاس ہیں اور اس میں رزاق داؤد حفیظ شیئر اگلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی جو ہیں نا بزنس ایلیٹس جو بزنس ایلیٹس ہیں ان کے پاس تو مختلف فورمز موجود ہیں وہ اتنے تگڑے ہیں کہ وہ وزیراعظم ہاؤس کا بھی دروازہ کھٹ کھٹا سکتے ہیں انڈرسٹریلسٹ بھی ہیں اس میں سارے ہیں جتنے بھی وہ تو آدمی چیف کے پاس بھی پہنکے تھے وہ آدمی چیف کے پاس بھی ان کی اپروچ ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کروائیں تو وہ تو طاقت کے تمام مراکش جو ہیں ان کو دستک دے سکتے ہیں مسئلہ ہے عام آدمی کا عام آدمی کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے وہ تو صرف اپنے ایم این اے جو ہیں بدقسمتی سے جو آپ نے بات کی جو اکانومی کی ٹیم ہے وہ ساری ہے نون الیکٹر لوگوں پہ مجتمل ہے ساری یہاں وزارتر ازاد داؤت صاحب قدیمی ہے ان کی اپنی لائنم لینٹ ہے مقام کر رہے نہیں کر رہے آپ بہتر بتائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ پانچ ایڈوائزر ہیں ایڈوائزر آیاز خان صاحب بھی بیٹھے ہیں بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ایڈوائزر ایک بہت گن بگ گن ہوتی ہے ٹھیک ہے پانچ ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک ارباب شہزاد کو دی ہوئی ہے گریہ ٹونٹی ٹو کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں ایک عشرت حشرف صاحب کو دی ہوئی ہے عشرت حسین عشرت حسین کو دی ہوئی ہے اور اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں حفیظ شیخ ہیں رزاک داؤد ہیں سارے کے سارے نون الیکٹڈ لوگوں کو انہوں نے پانچ ایڈوائزرز بنا دی ہیں اور ان کی جو پلس پبلک کی پلس پر ان کا ہاتھ نہیں ہے تو یہ ان کی ایک ہے سارے اب ٹیم ٹھیک ہے اب یہ موشی ٹیم کس قدر کامیاب ہے عارف عمید بھٹی صاحب جو نون الیکٹڈ لوگوں کی موشی ٹیم ہے جس پہ وزیراعظم بہت ان کو خراجت حسین پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے فخر ہے ٹیم نے جس انداز میں کام کیا ہے غریب تو رو رہا ہے لیکن وزیراعظم کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جو ایکانومی سٹیٹسٹیکس وہ ٹیکنیکالٹیز وہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں اور اس کا اثر شاید عام آدمی کی زندگی میں بہت دیر کے بعد جا کے پڑے گا اس لیے ہم لوگ اتنا زیادہ پیسیمسٹک ہو جاتے ہیں وزیراعظم نے ٹھیک کا انہوں نے سو فیصد ٹھیک ہے زندگی میں نہ انہوں نے کبھی گھر چلایا نہ انہوں نے بزنس کیا نہ انہوں نے کبھی جاب کی اور سب سے خسین بات کبھی انہوں نے اپنے پاس سے کبھی پرس نہیں رکھا جو ان کے قریبی دوست کہتے ہیں ان کے لیے سب اچھا ہے یہ جو محترم قابل اترام ہر دل عزیز دل کے قریب سابر اور شاکر دلانگے دونوں چیزیں نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے پانچ اڈوائیزر اوہ بھائی سب سے زیادہ نہل وہ ہے انہیں اڈوائیزر کی کیا ضرورت ہے کیا عجیب و غریب بات کر رہی ہے کہ اگر میں اپنی ٹیم نہیں بنا سکتا تو مجھ سے زیادہ نہل آدمی کوئی نہیں ہے مجھے اس کرسی پہ بیٹھیں کا حق نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ میں نے کسا رائیڈ مین فار رائیڈ جاب کسا آدمی سے کیا کام لینا ہے آپ کہہ رہی ہیں یہ خطے گربت چلے گئی فلان چلے گئی مجھے یہ بتائیں میڈیسن کتنے پرسنٹ قیمت بڑھ گئی آٹے کی قیمت کتنے پرسنٹ بڑھ گئی بجلی کی قیمت کتنے پرسنٹ بڑھ گئی گیس کی کتنے پرسنٹ بڑھ گئی فیول کتنی دفعہ کتنی مرتبہ کتنے فیصد بڑھ گیا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اگر یہ پانچ سال رہے تو پاکستان میں یاد رکھنے قبروں کی جگہ نہیں ملے گی لوگ اس بے بسی لاچارگی ستم ذریفی سے مارے جائیں گے کہ اپنے مرنے والے اپنے برسہ کو سودھ خور کے پاس کرزہ کے لیے چھوڑ جائیں گے اور جنادے پڑے رہیں گے انہیں پتا ہی کیا ہے خان سب کو کہ معاشی تو اکانومی ہوتی کیا ہے ان سے پوچھے آخری گھر کا بل کب دیا تھا ان سے پوچھے آخری نوکنی کے سر میں کی تھی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پانچ سال رہ گئے کم پڑ جائیں گے پتا لیکن مجھے یہ بتائیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ جی ہم کام کر رہے ہیں اور وہ جو پرانی حکومتوں نے کیا تھا اس ملک کے ساتھ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا ٹائم ہے اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی آپ بالکل ہوففل نظر نہیں آرہے ہیں بھٹی صاحب اچھا آپ ٹھیک فرما رہی ہیں کہتے ہیں پچھلے نہ مرد فوجہ اپنی ہو نیا آپ کو پنجابی آتی ہے کہ نہیں پہلے مجھے یہ فرمائے بلکل آتی ہے تو خان صاحب کا وہ صاحب ہے پچھلے نہ مرد فوجہ اپنی ہوتی ہے آج جو یہ کرزے لے رہے ہیں کل جو حکمران آئے گا وہ سارے یہ کرزے اتارے گا کرزے کبھی نواز شریف یا زرداری یا عمران خان صاحب کو نہیں ملتے حکومتوں کو ملتے ہیں کیا is it possible یہ جب جائیں میشن پچاس سال رہتے ہیں یہ ان کا کام ہے وہ کرزے اتارنے والا نہیں اتارے گا کیا لوگوں کو احمق بنا رہے ہیں بے کف سمجھا ہوا ہے قوم کو آپ نے کرکٹ میں ورلڈ کپ جیتا تھا کرکٹ کے سوا سال میں بیڑا گھرک کر دیا چلے ہم ان سب کو بھی چھوڑتے ہیں ستر بہتر سال کا گند کوئی بھی نہیں صاف کر سکتا ہم اس میں آپ نے یہ سولہ سترہ مہینے میں ایک کام بتائیں جو بہت اچھا کیا جس کے اثرات عام شریکیوں انہوں نے منگائی خود کی ہے کیونکہ چند خاندانوں کو نوازنے کے لیے کیونکہ انہوں نے ساری عمر ڈونیشن پر چیزیں چلائی ہیں تو ڈونیشن امیر آدمی دے گا تو فیور امیر آدمی ہی لے گا میرے جیسا گریب آدمی ڈونیشن کیا دے گا پانچ سو دار انہوں نے یہ نہیں پتا خصد تالور سکول ڈونیشن پر چلتے ہیں ملک میں چلتے ہیں اس کی ایکانومی بہتر کرتی ہے کرنی پڑتی ہے اس کو رول آف لاب بھی لانا پڑتا ہے ادھر انصاف کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں تین سو ساڑھے تین سو قیمتیں چل رہی ہیں ٹیمارٹر اتنا مہنگا ہوا ہے لیکن ہمارے حفیظ شیخ صاحب مشیر خزانہ جو ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب ان کو لگتا ہے کہ سترہ روپے مل رہا ہے ٹیمارٹر 1.7 ڈالر کیونکہ اس دن میں نے چیک کیا تھا روپے کا ریٹ یہی تھا چلیم ڈالرز میں آئی ایم ایف سے آئی ایم اے تو ڈالرز میں بات کرتے ہیں اس دن ٹیمارٹر جو تھے وہ دو سو پینتیس روپے کے قریب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جا کے چیک کریں وہ 1.7 ڈالر تھا اب آس سب آپ کو ایک اور ہمارے بڑے زبردست قسم کے وزیر ہیں ویسے تو وہ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر ہیں لیکن وہ کبھی بیان دیتے ہیں کہ کل بوشن کو پتہ نہیں بھگا دیا نواز شریف کے دور میں یا پتہ نہیں کیا کیا لیکن انہوں نے جو اتنا زبردست لوجک دیا ہے پاکستان کی معیشت پر مہنگائی ہونے پر اور اس کے فوائد بھی بتائیں لوگوں کو مہنگائی ہونے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت فوائد حاصل کرتا ہے اس ملک میں ہاں بس یہی تو علمیہ ہے اس کمنٹ کا علی امین گنڈاپور کو مرخل شہد کے سوا کسی چیز کے ریڈ کا پتہ نہیں ہوگا باقی وہ ٹھیک ہے وہ ہر چیز کو آپ کو بتا رہے ہیں بہت مہنگی ہوگی حفیظ شیخ صاحب بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے وہ سابر نے مکلیر کر دیا ہے کیونکہ ڈالر میں اس دن یہی ریڈ تھا اسحاگڈار صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے اور بلکل ٹھیک بات ہے اگر آپ باہر جاتے ہیں ایون دبائی یا یورپ جاتے ہیں تو آپ پانچ سال بعد بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ریٹ وہی تقریبا چیزوں کا مل رہا ہوتا ہے آپ پھر ظاہرہ مہنگائی تو نہیں ہوتی تو ان لوگوں نے تو شاپنگ بھی یہاں نہیں کرنی ہوتی نا دوکلی چونکہ یہ جاتے نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بلکل مہنگائی نہیں ہے اور سب سمود 3.5 پہ لے جائیں گے بیسکلی ہوا یہ کہ ایک تو ظاہر ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ہوا سچی بات ہے کیونکہ پچھلی گورنمنٹس آئی ایم ایف کو چکر دیتی رہی کہ جی آپ ایک دفعہ معایدہ ہم ہر ساتھ کر لیں اس کے بعد ہم امپلیمنٹ کر دیں گے جو جو آپ کی شرائط ہیں اس دفعہ وہ انہوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا نہیں جی پہلے آپ یہ پری کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کریں گے پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے اسی لئے آپ دیکھیں پرائیم منسٹر صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ روپیہ صرف 35 پیسد گرہ ورنہ کہیں تین ساڑھے تین سو کو آ جاتا ہے اور وہ آج ہمیں لیبنن اور پتہ نہیں کہاں کی مثالیں دیتے ہیں اور یہ وہی پرائیم منسٹر صاحب ہیں جو پرائیم منسٹر نہیں بنے تھے تو کہتے تھے کہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو سمجھو تمہارا اکمران چور ہے اب مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ کونسی بات ٹھیک ہے آج وہ لوجک ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ہیلم آف افیرز پہ ہیں اور آج ان کو جو بتایا جاتا ہے بیسیکلی تو خود تو پتہ نہیں خود تو پرائیم منسٹر صاحب یہ بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے امران خان صاحب کے بارے میں کہہ جاتا ہے یہ اللہ کا کرم ہوا ہے کہ روپیہ صرف 35 فیصد گرہ ہے جی جی وہی نا وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہے تو وہ امران خان صاحب کے بارے میں کہہ جاتا ہے کہ دنیا کے واحد شاید واحد انسان ہے جو گھر سے اگر ایک روپیہ لیے بغیر نکلیں تو پوری دنیا گھوم کے آسکتے ہیں یہ کوالیٹی ان میں ہے لیکن ملک چلانا معیشت چلانا آپ ناہلی کیا ہوتی ہے آپ کو نہیں آتا ایک کام ظاہر ہے ہم تینوں کو آپ نے معیشت پہ سوال پوچھے ہم تینوں کو نہیں پتا ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ جی وہ پٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ڈالر کتنا مہنگا ہو گیا ہمارے گزنگلی کے جو سٹاٹیسٹکس اور ارخواس کے گھرک دھندے کی بات کرتے ہیں وہ عام آدمی کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سے سٹاٹیسٹکس اور کون سے تکنی کالٹیز میں الجھا رہے ہیں ہمیں یہی پتا ہے کہ کل وہ وہ ٹیماتر بائیٹس نے لیے وہ دو سو ستر روپے دے رہا تھا اس نے کہا بھی دو سو ستر کیسے کہتا ہے باجی تین سو روپے تو کٹنی تانتے تیر روپے سستے دیتے ہیں تو وہ پھر گھر جا کے اس نے کہا کہ یار اس سے بہتر ہے کہ دہی استعمال کر لیا کریں اچھے یہ بھی ظاہر ہے ہم لوگ ایک عجیب سائکی ہے ہم لوگوں کی مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں جو چیز جتنی مہنگی ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کا استعمال شروع جاتا ہے یہ بھی ہماری سائکی ہے عام آدمی تو بچارہ ٹیماتر تو اس کا ایشو ہی نہیں ہے اس کے پاس تو سبزی کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے اس نے ٹیماتر کہاں ڈالنا ہے اس سبزی میں اس کو تو سبزی کے پیسے مل جائیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہ جو کہا جاتا تھا جی کہ دو وقت کی روٹی اب تو میرا خیال ہے ایک وقت کی روٹی بھی لوگ نہیں کھا پا رہے جن کو چاہیے تھا کہ وہ جو بات کر رہے تھے سابر کہ آپ نے سبزیڈیز ساری اقدام ختم کر دی بھائی اگر سو روپے آپ کے پاس تھا کوئی بیس روپے تو عوام کو بھی دے دیتے ہیں اس میں سے کہ آپ نے سو کا سو رکھ لیا کہ نہیں جی ہم نے ایک دفعہ سٹیبل کر لینا ہے جب تک لوگ آدھا ملک وہ خوات ہو جائے گا یا لوگ خودکشیاں کر لیں گے بے روزگاری سے مر جائیں گے اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ دیکھیں ہم نے سٹیبل کر دیا اور آج ہم نے چیزیں بھی سستی کرنی شروع کر دیں اب شہد اور دودھ کی نہریں بھی پیانا شروع ہو گی اس طرح نہیں چلتی ہیں ایکانومیز ٹھیک اب ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کے ہر دل عزیز لیڈر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان سے متعلق جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے بیانات آئیں ہیں ان کی صحت کو لے کر اس کا ذکر ہوگا ایک وقت کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب جو کہ خود نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کر بات کرتے رہے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے شوکت خانم سے ڈاکٹر کو بھیجا شوکت خانم کے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں ان کو بھیجا ڈاکٹر فیصل کو ان کے تمام وزراء اور خصوصی طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو وزیر صحت ہیں وہ آ کر ہیلتھ بولیٹنز بتاتی رہی کیا ہے ان کو کب مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوا ان کے پلیٹیلٹس کی تعداد اب کیا ہے کیا ٹویٹمنٹ چل رہا ہے کس طریقے سے ان کے مرض کی تشخیص نہیں ہو رہی کل میاں والی میں جب وزیراعظم بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک خود سے اپنی حکومت کے ان تمام دعووں کو وعدوں کو سرکاری میڈیکل بورٹ کی تمام رپورٹس کو مشکوک قرار دے دیا جب انہوں نے کہا کہ جس انداز میں نوازشریف صاحب خود جہاز تک گئے شاید وہ جہاز دیکھ کر ٹھیک ہو گئے یا پھر لندن کی ہوا لگنے سے ٹھیک ہو گئے اب یہ صرف جو نوازشریف صاحب کے جانے کو ان کی روانگی کو لے کر جو ویجول سامنے آئے جہاز کی تصاویر آئیں لندن اترنے پر وہاں کی جو ویڈیو سامنے آئی یہ اپٹکس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ ہے سابر شاکر صاحب پھر یہ تمام چیزیں جو فردوس آشی قوان صاحب اب بھی کہنا شروع ہو گئی شفقت محمود صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جو نظر آ رہے اور جو بتایا جا رہے اس میں ایک بڑی خلیج نظر آتی ہے تو تحقیقات ہوں گی ان میڈیکل رپورٹس کی دوبارہ رپورٹس کی تحقیقات تو کیا ہونی ہیں نوازشریف صاحب نے جانا تھا وہ چلے گئے اور پورے سسٹم کو وہ کیا کہنا چاہیے انگوٹہ دکھا کے انگوٹہ دکھا کے اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں بولتے کیونکہ پھر سسٹم میں باقی کچھ اور ادارے بھی آ جاتے ہیں وہ پھر ہمیں تنگ کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں بلا لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے نا پہلے بھی پانچ لوگوں کو بلایا ہوا ہے لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہمیں پتا تھا بہت سارے لوگ جانتے تھے کہ کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر وزیراعظم عمران خان صاحب یا ان کی گورنمنٹ واقف نہیں تھی تو پھر ان کو اپنے بندوں کو تلاش کرنا چاہیے جنہوں نے نہیں بتایا کیونکہ ان کے اپنے لوگ تھے میرا مطلب ہے گورنمنٹ کا حصہ تھے جو یہ سب کچھ کر رہے تھے نہیں لیکن یہ تو پھر وہ جو پچھلے سیگمنٹ میں جب معیشت کی بات کر رہے تھے جو بھٹی صاحب نے کہا تھا مجھے وہ بات یاد آگئی کہ یہ تو پھر وزیراعظم کو اگر اوپر بیٹھے اس کرسی کے اوپر بیٹھے وے نہیں پتا چلا تو پھر تو یہ ان کا مسئلہ ہو گیا نا نیچلے لوگوں نے نہیں بتایا وہ وزیراعظم وزیراعظم تک انفرمیشن نہیں پہنچائیں گئیں نہیں پہنچیں ان تک اور یہ بات اس وقت کھلی کیونکہ پہلے تو محول ایسا بنا دیا گیا کہ واقعیتاً یہ ایک طبی مسئلہ ہے اور میڈیکل ریپورٹس کا مسئلہ ہے ایک مریض ہے اور وہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہے لیکن جب پہلی دفعہ جو کان کھڑے ہوئے وہ تب ہوئے جب گیم چینجر کے نام سے ٹویٹس ہوئی لندن سے شہباز شریف صاحب کی بہو نے کی شہباز شریف صاحب کی بیٹے نے کی پھر بیٹوں نے کی پھر سارے میدان میں آگئے اس وقت پتا چلا کہ یہ تو گیم ہو رہی تھی ساری یہ محض بیماری کا مسئلہ نہیں ہے یہ گیم تھی اور گیم چینجر تھے شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نواز کے ایسی گیمز کے کردار کبھی سامنے آتے تو نہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے خاج عاصف صاحب شہباز شریف صاحب مریم نواز نواز شریف صاحب ان چاروں کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوسرے فریقہ بھی ان کو پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے لیکن نہیں پتا تھا تو گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا یہ ناقامی یا ناہلی ہے پنجاب گورنمنٹ کی ٹھیک ہے ان اداروں کی جنہوں نے وزیراعظم کو یا وزیراعلا پنجاب کو بتانا ہوتا ہے اگر انہوں نے نہیں بتایا تو پھر یہ بھٹی صاحب کا بھی قصور ہے یا یاد صاحب کا بھی قصور ہے آپ کا بھی اور میرا بھی ہے ہمارے کئی دانشور دوست بقاعدہ رو رہے تھے رو رو کے منتے کر رہے تھے کہ آپ ان کو جانے دیں یہ دیکھیں سیاسی انتقام نہ بنائیں یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے لیکن جب ائر ایمبولنس کی جگہ پہ کتری امیر کا جہاز آیا اس کے مزی کی بات یہ ہے ایسان اقبال صاحب نے وہ جو تصاویر ٹویٹ کی وہ بھی فیک تصویریں نکلیں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا ہنزامہ چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک پورشن دکھا دیا جہاز کا دوسرا نہیں دکھا میں یہ کریڈری دیتا ہوں کہ ابھی بھی جاتی عمرہ فعال ہے ان کا سوشل میڈیا ان کی میڈیا سٹیٹیجی بڑی زبردست ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ سال دو ہزار سے لے کے سال دو ہزار انیس تک کچھ نہیں بدلا وہ جو دو ہزار میں کر سکتے تھے وہ ہی دو ہزار انیس میں کر دیا شیئر شیئر کس نے یہاں پہ وزیراعظم کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے اور یہ جو اب وزیراعظم باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور وہ جس طریقے سے ناشیب نظر آ رہے تھے وہ وہ نہیں تھا جو ان کو میڈیکل رپورٹس کے اندر دکھایا گیا سادیا آپ واقع ہی اتنی سادی ہیں یا مجھے بے وکوف سمجھ لی ہیں جو اتنی لیر سے بات ہو رہی ہے صاحب پہ یقین کر رہی ہیں تھوڑا سا طرف مجھے رہنمائی فرما دیں اور عدب اعترام کے دارے میں پوچھ رہوں میں تو صرف سوال کروں میں صرف سوال کرنی اور سادے سوال تو زیادہ بہتر ہے جتنے بٹی صاحب آپ سادہ ہیں اتنی سارے لوگ سادہ ہیں جو اس پرگرام میں بیٹھیں آج جیسے صحابر صاحب نے فرمایا نا کچھ لوگ بلا لیتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ بلا لیتے ہیں کچھ پیغام بھی بھیج دیتے ہیں میرے ارادہ تھا کہ آج آپ کے پروگرم میں دو خبریں پھوڑوں لیکن میرا ڈر کہلیں میرا خوف کہلیں میرا اعترام کہلیں میرا عدب کہلیں میرے ہاتھ بند گئے ونہ اسی سے ریلیٹیڈ ایک دو چیز بتاتا نہیں بٹی صاحب آپ خوف اور ڈر تو آپ کو چھوکے نہیں گزرام کیسی باتیں بتائیں ڈر اور خوف ڈر اور خوف جذباتی نہیں یہ دیکھ لفظ بیچ میں میں نے عدب اور اعترام عدب اور اعترام بھی میں نے لفظ بیچ میں ڈال رہا ہے دو میں سے ایک بتا دیں بٹی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں جذباتی نہیں ہونا تو گزارش یہ ہے کہ بات ہے اوہ نہیں یہاں سب تانک پتا ہے میں برطانیہ دور دا کلاندہ شکارہ تو آج کل ویسے ہی خاصے مگرمچ سابر صاحب کے اردگرد ہماری طرف گھوٹتے رہتے ہیں اللہ انہیں اور حمد دے ایسی انفرمیشن نہ پہنچنی بیسلس بات ہے کہ نواز عمران ہاں کو نہیں پتا تھا عمران ہاں کو مجھ سے زیادہ آپ سے زیادہ ڈاکٹر سے زیادہ نواز شریف سے زیادہ پتا تھا اکیس طریق کو ان کے پلیڈ لیٹس آتے ہیں چودہ ہزار اس کے پہلے انیس طریق کو اسی نیپ آفیس سے ایک محمد محفوظ نام کا ٹیسٹ کرایا جاتا اس پہ آتے ہیں پچپن ہزار یہ نواز عمران ہاں سب کو پتا تھا ان کی مجبوری تھی بھیجنا جس طرح ان کی مجبوری تھی وزیر آزم بننا محترمہ مریم نواز صاحبہ تشریف لے کر جائیں گی کب جائیں گی یہ میں ٹائم فریم نہیں دے سکتا یہ لوگوں کو بیو کو بنانے کا نا انہوں نے ٹھیکار لے لیا ہوا ہے کرتے سب کچھ خود کرواتے سب کچھ خود پھر صحافیوں کو نوٹس بجواتے ہیں کسی کو دھمکواتے ہیں کسی کو کیا کیا طریقہ پناتے ہیں لیکن میں ایک گدارش کر رہا ہوں کہ اس میں وہ جہاز پہ گئے یا سائیکل پہ گئے یہ عمران ہانس اب کی مرضی سے گئے ان کی رضا مندی سے گئے اب اپنے فالوورز کو بے فو بنانے کے لیے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ ایمبلنس تھی وہ فلان تھی بھائی آپ نے نام نکالا ہے چیز جسٹس اور پاکستان کے بعد آپ نے وہ ایک کنویٹڈ مجرم تھے کس قانون کے تحت لکھا کہ انسانی امدردی کے تحت مجرموں کو آپ سزا چھوڑ دیں پھر مشرف پہ کیوں شکوا کر رہے ہیں کہ ان اس نے نوازشن کی سزا معاف کر کے بھیج دی ڈکٹیٹروں کو تو آپ برا کہتے ہیں آپ تو خود ڈکٹیٹروں سے زیادہ کام کر رہے ہیں ظلفی بہاری کو کیوں نہیں پولیس بلا رہی ابھی تک آج تک یہ مجھے بتائینا نیب پرویس خٹک کو کیوں نہیں بنا رہی کیا خود میاں عمران صاحب نے جب حکومت چینج کی تو کچھ نہ ہے لہا کچھ کرپٹ ہیں ان کو کیوں نہیں بنا رہی جب آپ انصاف سیلیکٹڈ کریں گے تو نفرت کو جنم دے گا جب لیکن انہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے ان سے کہیں ہم اتنے بیوکوف نہیں جتنے وہ سمجھ رہے ہیں اچھا تو اتنے بیوکوف نہیں اور آپ مان لے آلہ بیوکوف اتنے نہیں ہے اچھا ایاز خان صاحب بتائیں اتنے نہیں ایاز خان صاحب یہ اگر واقعی وزیراعظم صاحب کی مجبوری تھی وزیراعظم صاحب کو تمام لوگوں سے زیادہ پتا تھا کیا ہو رہا ہے تو ابھی یہ صرف ایک اٹیمٹ ہے جو کچھ ہو گیا ہے اپنے ووٹر کے لیے ان کی کنزمشن کے لیے اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں دیکھیں میں تو صابر ہو گئے یا بڑی صاحب ہو گئے میں ان جتنا ویل انفارن بندہ نہیں میں نے تو ظاہر ہے جو آپ بات کر رہی ہیں اس ہی سے ظاہر ہے چیزیں تجزیہ کرنا ہوتا کہ کیا ہو رہی ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ جب کیابنٹ میں پرائیم میریسٹر صاحب نے ہمیں بعد میں بتایا کے لیے اکثریت شاعر ہی تھی ان کو اجازت نہ دیں تو میں چکی ہیں کہ اکثریت چاہتی تھی کہ جانے دیں صرف تین لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی کہ نہ جانے دیں باران مجھے مرخل پرائیم میریسٹر کی بات پر زیادہ یقین کرنا چاہیے مشیر سے زیادہ میں اس لیے اس پر کر رہا ہوں یہ بھی فیکٹ ہے کہ جس جس رات بہت بشیر اطلاع پر یقین کرنے تو یاد خان سا مائن تو نہیں کریں گے چلیں سر میری بات پر یقین کر لیں تھوڑی سے جو انفرمیشن میرے پاس ہے وہ میں وزیراعظم کی انفرمیشن پر بھی نہیں جاتی وزیراعظم کی انفرمیشن پر بھی جاتی میری انفرمیشن یہ کہ صرف اور صرف تین لوگ تھے جو مخالفت میں تھے باقی پوری کی پوری کابینہ حمایت کر رہی تھی کہ جانے دیں تو آپ نے میرے پرائیم نیسٹر کو جھوٹا قرار دے دیا فورا یہ تو باسٹر لگ جائے گی میں نے تو کہا میں نے اپنی انفرمیشن سامنے رکھی ہے اس کے بعد پھر اب آپ نے دیکھا کہ جا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا جس رات وہ سرویس ہاسپٹل ہے بڑی تشویش ناکھ حالت میں یہاں گلبرگ کیا ایک پوش ریسٹورنٹ ہے اس میں ان کے تین سے چار پی ایم ملین کے بہت سینئر لوگ وہاں کھانا کھا رہے تھے بڑی خوش گپیوں میں مصروف تھے تو بدقسمتی سے میں وہاں چلا گیا میں نے ان سے پوچھا کہ حضور قائد محترم اتنے شدید بیمار ہیں حالت تشویش ناکھ ہے آپ یہاں کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے تو ان میں سے ایک نے مجھے کہ تو آپ کا کیا خیال ہے ہم بھوکے مر جائیں میں نے کہ حضور کسی ڈھابے پہ جا کھائیں نا تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ باقی قائد بہت بیمار ہے خیر وہ تو چلتا رہتا ہے اب آپ نے اجازت دی ان کو بھجوا بھی دیا چونکہ آپ کو یہ سمجھ آگئی تھی کہ رکا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے جب وہ چلے گئے شہنشاہ معظم کی طرح چلے گئے جو ظاہرہ ان کا سٹائل ہے انہوں نے بھی جس طرح گئے ہیں انہوں نے آپ کو ایک میسیج دیا کہ یہ لو تم کہتے تھے میں انا رو نہیں دوں گا میں جانے نہیں دوں گا یہ میں جا رہا ہوں اور دیکھو کس طرح سے جا رہا ہوں یہ پھر ان کا بھی رائٹ تھا جو جا رہے تھے انہوں نے وہ میسیج دیا اور پھر جب آپ کو میسیج سمجھ آئی تو آپ جنجلا ہٹ میں آپ نے اٹیک کرنا شروع کر دیا بیسیکلی آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے اوپر اٹیک کر رہے نا کہ جب آپ نے آپ کی ناگ کے نیچے سے گزر گیا اور اب آپ لکیر پیٹ رہے ہیں تو خان صاحب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں یہ آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ نہیں کریں بدقسمتی سے یہ چیزیں کم کرتی ہوتی ہیں اور میں فیصل جویز صاحب کا وضاعت دیکھ رہا تھا وہ بڑی مزہ کاخیز ہے اس حوالے سے جو عمران خان صاحب کے اس بیان پر وضاعت کر رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ان کی طبیعت بہتر کرنے کیلئے خدا کے لئے یہ قوم اتنی بھی بہتر نہیں ہے جتنی آپ لوگ نے سمجھ لی ہے اچھا یہ ان کی طبیعت بہتر کرنے کے لئے تھا تھوڑا عوام کی اور قوم کی طبیعت بہتر کرنے کے لئے چیزیں ہو جائیں تو کیا ہی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کیا ہواوں ویلکم بیک پرگیم ایک بھر سے خوش آمدید پچھلے دنوں چیئرمن ناب کا جو ایک بڑا مشہور بھی ہوا ایک کلپ انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ ہوا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے پہلے پرانی کیسز کو نمٹایا جا رہا تھا اب ان چودہ مہینوں کو دیکھیں گے جو اس حکومت کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے وقت انہوں نے کیا تھا یہ سسٹم جو ہے نا یہ طاقتور کو سلام کرتا ہے اور ایک طرف دیکھیں درہا میار کیا ہے ہمارے سسٹم کا ایک طرف جیل سے بندہ نکالا مجرم سزای آفتہ اس کو باہر بھیج دیا اور کس بنیاد پہ بھیجا میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ اور میڈیکل رپورٹس بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ میڈیکل رپورٹس ان کی جو ظاہری حالت اسے میچ نہیں کر رہے ہیں دوسری جانب دیکھیں کہ یہی کچھ پرویز مشرف مانگ رہا ہے آپ سے وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں میرا تھوڑا سا انتظار کر لیں اور انتظار کر لیں اور میں آ جاؤں گا آ کے میں ٹرائل کا سامنا کروں وہ کہتا ہے ہم اٹھو رائٹ ٹائم ٹھیک ہے لیکن اس کو وہ سہولت مجسر نہیں ہے جو ان قیدیوں کو مجسر تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں ٹائم آور اب ہم فیصلہ سنائیں گے اب ان کا فیصلہ کیلئے دیٹ فکس کر دی تو اس سے آپ انتظار کر لیں کہ ہمارے ہاں رول آف لاؤ نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ بس جو طاقتور ہے وہ طاقتور ہے اور جو کمزور ہے وہ کمزور ہے باقی آپ نے کہا کہ ہماوں کا رخ بدل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہماوں کا رخ تھوڑا سا میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں وقفہ آئے گا وقفہ آئے گا لیکن بدلے گا ضرور ہواوں کا رخ بدلے گا ضرور یہ آپ کنفرم کر ابھی فیلال بریک ہے شارٹ بریک لے لی ہے شارٹ بریک کتنی شارٹ ہو سکتی ہے یہ آپ اس سے لنک کر سکتے ہیں جو ڈرائنگ روم کی گوسم ہے مارچ فیبرری میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ہونی ہیں اچھا اور وہ دیکھی جائیں گی اور ایک صاحب ملے تھے دوسرے صاحب سے اور وہ چھوٹی سی ڈائری تھی ان کے پاس تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ضرور ضروری کام ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیں اس چیز کو بھی اڈریس کر لیں اس کو بھی کر لیں اس کو بھی کر لیں تو یہ اپنے ذرا معاملات ہیں تو کافی حالات خراب ہیں بڑا مشکل ہو رہا ہے فیس کرنے سے تو انہوں نے کہا چلے میں ٹرائی کر لیتا ہوں تو وہ نارمل اتنا ٹائم ہی ہوتا ہے کہ اب دیکھیں گے وہ شاوٹ بریک میں کتنا کر سکتے ہیں جتنی ہماری پروگرام کی شاوٹ بریک ہوتی اتنی آپ یوں کر لیں کیاس کر لیں چار پانچ مہینے تو اس میں تین چار مہینے وہ ذرا دیکھا جائے گا چک کیا جائے گا سب سے بڑی مزیدی خبر صاحب شاکر صاحب نے دی کہ ایک صاحب ملے تھے دوسرے صاحب سے بھٹی صاحب اصل خبر ہی وہ ہے چھوٹی سی ڈائری تھی ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی ڈائری بھی تھی پاس اور چیزیں جو ٹھیک ہونی ہیں وہ شاوٹ بریک جو ہے نا وہ بھی لگی ہوئی ہے ہواوں کا رخ تبدیل ورنہ نہیں ہوئی کام تو پھر تبدیل ہو جائے گا ہواوں کا رخ نہیں نہیں وہ بیچارے آٹھ ماہ سے لگے ہوئے ہیں اور ریزلٹ زیرو ہے آٹھ ماہ سے لگے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ یقین سے خبر دے رہوں اندازے سے نہیں آٹھ ماہ سے اور ہواوں کا رخ پاکستان میں بہت زیادہ کنٹرول ہے یہ نہیں چینج ہوگا یہ نہیں چینج ہوگا یہ نہیں چینج ہوگا آپ نے آصف علی زرداری پر میں نے بھی سابر صاحب نے بھی یا آصف نے ہزاروں لاکھوں پروگرم کیے ہوں گے بے نامی فلودے والے کے مر گیا زندہ فلان پتہ نہیں کیا کیا انبلیویبل کہاں گئے وہ باقی کیس کہاں گئی وہ ریکووری ایک پینی آیا باقی مراد علی شاہ پکڑے جا رہے ہیں قائم علی شاہ پکڑے جا رہے ہیں سب چیزیں کنٹرول ہیں بلی خوبصورت ہے جس سابر صاحب نے کہا وہ بیچارے تو آٹھ ماہ سے لگی ہوئے ہیں اور وہ تھک گئے ہیں اور اگلی بات ہواوں کا رخ نہیں چینج ہونا ہواوں کا رخ نہیں چینج ہونا ہواوں کا رخ نہیں چینج ہونا کل ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو اسلام آباد سے بادل آئے وہ چھٹ گئے اب باقی خبروں کے پروگرم کے بعد کال کافی مسئلہ ایک چھوٹا تھا ایرر تھا وہ نکل گیا اب وہ کیسے نکلا کس نے نکالا ایاز صاحب مسکرہ رہے ہیں میں تو سونے لگاؤں چلیں ایاز صاحب کی مسکراہت میں ہم جواب دھوننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ موجود ہیں تو ان سے پوچھ ہی لیتے ہیں ایاز صاحب کیا خطرہ تھا کیسے نکلا کیا ہوا کس کی بدولت خطرہ ٹلا میرے پاس میرے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس صرف جواب ہواوں کے رخ تبدیل ہونے کا جو چہمان نیب صاحب نے فرمایا تھا وہ صرف ایک کام کر لیں میں یقین کر لوں گا کہ ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور میں نے چیر میں نیب نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے ابان سے میں نے اور کچھ نہیں کہا چیر میں نیب سردار جلیت اقبال کا سادیہ مجھے ریسکیو کریں بھائی میں نے صرف چیر میں نیب کا کہا ہے کہ ان کا بیان کے مطابق اچھا چلو نہیں نہیں صحیح وہ بس آپ نام بھول جاتے ہیں کبھی کبھی کل بات نہیں شیر میں نیب کیکہ ہوگا نہیں میں تو مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا میں تو دیکھیں اپنی معصومیت میں بات کروں ایسے ہی یہ بھٹی صاحب مجھے اب فریم کر رہے ہیں اس میں تو وہ صرف ایک کام کریں بی آر ڈی کے کلاب جو اسٹے ہے اس کو ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ چلے جائیں وہ ختم کرائیں وہاں سے کاروائی شروع کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ نہیں کریں گے اور ظاہر ہے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی کہ کسی نے کہا میں یہ کر رہا ہوں اور وہ ہو جائے گا بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے بہت سے کچھ میسیجز بھی آ جاتے ہیں اور پھر پریاریٹیز بعض دفعہ دوبارہ تیہ کرنی پڑتی ہیں کہ اچھا یہ پہلے کر لیں یہ بات میں کر لی جئے گا اچھا فیلہ اس پہ مٹی ڈالیں فیلہ لوٹی شوٹی کھاؤ تکاران ہو جاؤ پھر دیکھیں گے تو یہ سلسلہ تو اسی طرح چلتا رہتا ہے لیکن آپ دیکھیں آپ حالت ہماری کیا ہے کہ کام کسی نے نہیں کرنا پرائیم نیسٹر صاحب بھی بڑھ کے سن لیں ان کی کہ ایسی کتا ایسی یہ کر دوں گا ٹیم نے کمال کر دیا چیم این نیب کہتے ہیں جہاں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اب ہم وہ جو تاثر ختم کریں گے بیلنسنگ بھئی کیوں آپ کے ایکشن سے کیوں نہیں ہمیں نظر آتا کہ وہ بیلنسنگ ہو رہی ہے یا بیلنسنگ کیا کرنی ہے آپ نے جو جو کلپرٹ ہے یا وہ کہتے ہیں کہ اس شکایت کا عزالہ بھی ہو جائے گا یعنی آپ آپ ایک شکایت کو دور کرنے کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں کیوں کیوں کرنے جا رہے ہیں آپ اس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا بات بلکل ٹھیک تھی نہیں نہیں سابر صاحب وہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا جی پہلے جو پرانے کیسٹس تھے وہ ہمیں پہلے سن لینے چاہیے بلکل ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے جو اتنی صدیوں سے وہ ہوئے تھے جو آپ نہیں سن رہے تھے لیکن وہ چلے وہ کر لیا اب اس طرف بھی آ جائے بات پتہ نہیں کیا ہر جگہ یہی ہمیں اسی طرح وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اس دن بابا روان صاحب آ گئے تھے جی تیس فیصد وہ کمیشن کھا لیا گیا اس میں وہ جو کردے تھے وہ جو کمیشن بنا تھا پتہ نہیں اس کی رپورٹ کا ہے کیونکہ اس دن کچھ حالات اور طرف جا رہے تھے ہمیں اس طرف لگا دیا آپ نے کہ چلیں یہ اس میں بھی بڑی کرپشن ہوئی تھی تو یہ سب بری بریف تھی سابر شاہ کے ساتھ میپس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے کوئی ہواوں کا رخ الیکشن کمیشن میں بھی چینج ہوتا وہ دکھائی دیے گا وہ بھی بڑا اہم کیس چل رہا ہے اور یہی فارمولا اگر ادھر بھی اپلائے کر لیں کہ اگر پرانے کیسز پہلے ختم کرنے ہیں تو پھر پان سال سے تو یہ زیرہ التوائی پی ٹی آئی والا وہ ختم کریں پہلے یا باقیوں کو بھی ساتھ لے کے ساتھ لیں اگر تو چیس کمیشن کمیشنر صاحب کا اختیار چل گیا تو وہ تو جانے سے پہلے آرڈر پاس کر کے جائیں گے کر کے جائیں گے کر کے جائیں گے وہ تو بلکل چھے دسمبر کون کی ریٹائیمنٹ تلے ہوئے ہو وہ تلے ہوئے ہیں وہ عصاب برابر کر کے جائیں گے تو یہ آپ کی باتوں سے تو مجھے لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف ہی کوئی فیصلہ آ رہا ہے ہاں تو خلاف ہی آئے گا بابا جی اور کیا کریں گے بابا جی کوئی رہا لگاتے رہے ہیں اور سر وہ وضاحت دیکھیں وضاحتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب دال میں کافی کچھ کالا ہو سر وہ وضاحتیں بس ہوتی رہی بابا ری تو اپنے سٹینڈ کر رہے ہیں نا اپنے کام پر چلیں آپ کو لگتے کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے بہت بہت شکریہ صاحب شاکر صاحب عارف حمید بھٹی صاحب اور آیاز خان صاحب تینوں کی تشریف آوری کا that's all for tonight i'll see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ